زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لش کر اللہ وقت انسان کا ہر جگہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حفظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چارچان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقیت فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں قویت والوں نے دل خوش کر دیا شہاب بھائی کا پھر سے ہوا دھما کے دار سواگت اور شہاب بھائی کی انڈیا آنے کی کنفرم ڈیٹ مل گئی ہے یعنی کس تاریخ کو شہاب بھائی کا انڈیا میں سواگت ہوگا اور شہاب بھائی جیسے کہ اپنا ویزا اسٹینڈ کرانے گئے تھے تو وہ ہوا یا نہیں شہاب بھائی کی قویت میں لائیو لوکیشن کیا ہے اور شہاب بھائی انڈیا کب لوٹیں گے پیارے دوستو اور شہاب بھائی کی ایک دو ویڈیو بھی آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان ساری باتوں کا کھلاسہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لاشتیک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شہاب بھائی کے انڈیا سے لے کر کے سعودی تک کے سفر کے تعلق سے اور کوئیت کے سفر کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور جانگاری مل رہی ہے وہ ساری اپ ڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے آٹھ تاریخ و آٹھ جون کو مکت المقرمہ میں انٹری کر لی تھی وہ جا کر کے اپنی فیملی سے مل گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کا انٹروی ہوا اس کو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی اپ ڈیٹ بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن اس کے بعد شہاب بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوروں شوروں سے کتنا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے کتنا زوروں شوروں سے لوگ جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی محبت کتنی چاہت اور کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں کتنے گفٹ حدیہ وغیرہ دے رہے ہیں اور کس قدر شہاب بھائی کی خدمت کی جا رہی ہے اور کتنی بہترین طریقے سے شہاب بھائی کو بٹھا گھر کے انہیں عزت دی جا رہی ہے اور پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے شہاب بھائی کہاں پر رہ رہے ہیں کہاں پر قیام فرما رہے ہیں پیارے دوستوں آپ یہ دو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریکورڈ بنایا ہے اس ریکورڈ سے سعودی حکومت نے شہاب بھائی کو نوازا ہے اور اس کے بعد سعودی آراب کے نیو چینل کے ایک انکر نے شہاب بھائی کا جب انٹرویو لیا وہ انٹرویو بہت لمبا تھا اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی شہاب بھائی سے بہت کچھ پوچھا گیا اور شہاب بھائی نے اپنے سفر کے بڑے بڑے راز اس انٹرویو میں کھولے تو پیارے دوستوں انسائی باتوں کا کھولا سا میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا اس لیے پیارے دوستوں آپ کو ویڈیو میں لاش تک بنی رہنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت خاص اور جروری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں پیلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستوں پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوگیشن کیا ہے پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی گیارہ مئی کو گیارہ تاریخ کو مدینہ المنورہ پہنچے تھے اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے شہاب بھائی نے مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ المنورہ کے جتنے مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت لگتار کرتے رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی کچھ روز اپنی فیملی کے ساتھ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مقدس المقرمہ شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پیارے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو اپلیٹ دی تھی کہ شہاب بھائی بھی آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو الحمدللہ مقدس المقرمہ پہنچ گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کو اور ان کی ماں کو سپیسل پرمیشن دی گئی جس سے شہاب بھائی نے اور ان کی ماں نے ساتھ ساتھ میں حج کیا پیارے دوستوں شہاب بھائی کی تازہ اپلیٹ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا پیچھے پیارے دوستوں ہم میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفروں نے پیدل تے کیا تو پیارے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں کیرلا سے ہیں کیرلا کے مالا پرم کے وہ رہنے والے ہیں اور شہاب بھائی نے یعنی شہاب بھائی نے کیرلا کے مالا پرم سے اپنا حج کا سفر پیدل شروع کیا تھا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا یہ پیدل چلنے کی محنت تو ہے تھکان تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہاب بھائی کا خواب پورا ہو گیا ہے شہاب بھائی کی وہ منزل اور شہاب بھائی کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے شہاب بھائی کے لیے کہ شہاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ روز مدینہ تل منورہ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد اپنے گھر و حپس جا چکی تھی اس سے بڑی خوشی کے بعد شہاب بھائی کے لیے اور کیا ہوگی کہ شہاب بھائی نے اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارا فیملی کے ساتھ میں عمرہ کیا اور امی جان کے ساتھ میں حج بھی کیا یہ بات شہاب بھائی کی خوشی میں ان کی خوش قسمتی میں چار چاند لگاتی ہے کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لیے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بلا لے اس گھر میں جانے کے لیے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنا اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں جو حج گھر نکلی جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی وسط بھی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے ان پاس فرض بھی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو انہیں جانے نہیں دیتی اور وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لیے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستہ میں پریشانیاں بھی بہت آئیں جن کا شہاب بھائی نے ہمت کے ساتھ ڈٹ کر کے سامنا کیا اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا وہ لگتار کوشش کرتے رہے پر شہاب بھائی گھبرائی نہیں ڈرے نہیں بلکہ سامنے کھڑے اگر ڈٹے رہے ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے وہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ ہمت مردہ تو مدد خدا جب انسان ہمت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے اور جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ شہاب بھائی کو آپ لے لیجئے شہاب بھائی کے ساتھ میں اللہ کی وہ مدد ہے جس نے شہاب بھائی کو حاجی شہاب بنایا ہے جس نے شہاب بھائی کو صحیح سلامت ان کے منزل پر پہنچا اگر ان کا مقصد حاصل کرایا ہے اور اب بہت جل انشاءاللہ اپنے گھر ہوں گے کیونکہ شہاب بھائی نے اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ دل لگی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہے یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزا نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دس یا پندرہ دن انہیں پنجاب کے اسکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزا ملا ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں تے کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں گیا دوسری پریشانی ہوں شہاب بھائی کے لیے یہ کھڑے گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر کے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تے کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی پریشانی نے تو جیسے شہاب بھائی کے ساتھ دوستی زی کر لی تھی لیکن پیارے دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت اسے آزماتے بھی ہیں ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برفباری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری گھی شہاب بھائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برفباری تھی اتنی زیادہ برفباری تھی کہ راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ بودے بھی سفید ہو رہے تھے بہت زبردست ٹھنڈ اور بہت زیادہ سردی تھی وہ وقت بہت مشکل بھرا تھا دوستو اتنی زبردست سردی میں سفر کرنا آسان نہیں تا بہت مشکل تھا اتنی ٹھنڈ میں اور اتنی سردی میں بھی شہاب بھائی نے اپنے سفر کو روکا نہیں بلکہ ہمت اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیارے دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا خدا کی رحمت و توفیق سے ہم نے بتایا ہے سجا سج اور ابواہ کو وضاحت سے دکھایا ہے دعا ہے آخر اشرب دیکھنے والوں کو لے آئے یوں صدق رحمت اللہ العالمی کے حج بھی کروائے اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحاناللہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور خوبصورت یہ نظارہ ہے شہاب بھائی جب ریسٹورنٹ پہنچے تو وہاں پر لاکھوں کی بھیڑ لگ گئی پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور کریں شہاب بھائی کے لئے ایک پیارے سا کمنٹ کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ جتنے شہاب بھائی سے پیار محبت کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی تک پہنچنی چاہیے دوستو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودی میں ہے جن کے ذریعے سے یہ ویڈیو ہمیں ملی ہے اللہ رب العزت اس بھائی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا بدل اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے ابھی بھی آپ کو ویڈیو کو اس کی پر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں شہاب بھائی کی حوالے سے کچھ بھی نہیں آ پائے گا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے شہاب بھائی کو حج کا ویزہ ملا تھا اس ویزے کے ملنے میں سعودی کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے جو شیخ شہاب بھائی کی خوب سپورٹ کر رہے تھے جگہ جگہ پر شہاب بھائی کی مدد کر رہے تھے اور جن شیخوں نے شہاب بھائی کو ویزہ دلانے میں بہت بڑی ہیلپ کی انہی کی وجہ سے شہاب بھائی کو جو ہے انہی کی ریکویشٹس ہے انہی کی وجہ سے جو ہے شہاب بھائی کو یہ ویزہ مل پایا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا یوگدان جو ہے وہ آپ کی دعاو کا بھی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے اور پیارے دوستو شہاب بھائی جب قابے کے نزدیک گئے قابے کے پاس گئے تو قابے سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر کے خوب روئے اللہ سے مانگتے ہوئے روئے اور اس لئے بھی روئے ہوں گے کہ شہاب بھائی اتنی مسئبتوں بھرا یہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اتنا بڑا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اور اپنے سفر میں انہوں نے اتنی مشذیبتیں اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں جھلی ہیں آپ کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ شہاب بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ میں سبھی مسلمانوں کے لئے خاص طور سے اندوستان کے اور پوری امت کے لئے دعا کروں گا تو دوستو خوش ہو جائیے کیونکہ شہاب بھائی کی دعاوں میں ہم سب بھی شامل ہیں شہاب بھائی کی تازہ اپ ڈیٹر اور لوگیشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو ویڈیو کو لانشٹک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ جانگاری ملنے والی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی خوش خبری ملنے والی ہے جس خوش خبری کا آپ کو انتظار ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شہاب بھائی انڈیا کب آ رہے ہیں انڈیا میں شہاب بھائی کا سواگت کب ہوگا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میری طرف سے آپ کو آپ کی یوٹیو فیملی کو سب کو السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے شہاب بھائی کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی اپ ڈیٹ ہے میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں شہاب بھائی نے جب مدینہ میں تھے اس وقت کہا تھا کہ میں بلکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے جب سعودی سے مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ شہاب بھائی مدینہ پہنچ گئے ہیں اور ایک ہفتہ ڈیڑھا ہفتہ وہی پہ رہیں گے دس سے پندرہ دن وہی پہ رہیں گے پھر جو ہے جب شہاب بھائی مدینہ سے کوئیت پہنچے تو میں نے رات کو ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ شہاب بھائی جو ہے کوئیت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کوئیت میں ایک پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں شرکت کے لیے گئے دکان کی اپنی تھی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شہاب بھائی نے کہ جو ویزہ ہے ساؤتی کا وہ ایکسپائر ہونے والا ہے تو شہاب بھائی جو ہے وہ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور آج پھر میں آپ کو ایک بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور آج تاریخ ہے نو جولائی تو آج میں آپ کو بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ شہاب بھائی جو ہے چودہ تاریخ کو چودہ جولائی کو جو ہے گیرلا جا رہے ہیں گیرلا میں وہ جو کانجیپورا کانجیپورا ایک علاقہ ہے وہاں پہ کوئی پروگرام ہے اس میں شرکت کرنی ہے شہاب بھائی نے اور ہو سکتا ہے شہاب بھائی کانجیپورا میں جا کے وہاں پہ شرکت کر کے اور پھر دوبارہ جو ہے سعودی کا ویزہ لے کے پھر دوبارہ سے وہاں آج ہے سعودی لیکن فیلحال جو ہے ان کو سعودی کا جو ویزہ ہے ایکسٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر ایکسٹینڈ ہو بھی گیا ہے تو شہاب بھائی فیلحال چودہ تاریخ کو وہاں جا رہے ہیں گیرلا میں کانجیپورا میں تو بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ ہے اور امید ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کرنا نہ بولیے گا اور کومنٹ میں آج شہاب شہاب بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے گا آپ یقین مانے جب آپ کا کومنٹ آتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جی ہاں دوستو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت یہ اپ ڈیٹ ہے جتنی تعریف کی جائے اس اپ ڈیٹ کی کم ہے کیونکہ بہت خوشی والی اپ ڈیٹ ہے اس اپ ڈیٹ کو سن کر کے مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش ہو گئے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جس پلکہ جس گھڑی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ بہت جلد آنے والی ہے یعنی چودہ تاریخو چودہ جولائی کو شہاب بھائی انڈیا آ رہے ہیں شہاب بھائی اتنا مصیبت و بھرا سفر کرنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اب بہت جلد اپنے گھر لوٹیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شہاب بھائی کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا ان کے ویزے کی ویلیٹی نہیں بڑی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک وجہ سامنے یہ آئی ہے کہ کیلہ کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہے شہاب بھائی اس میں شرکت کریں گے چودہ تاریخ کا وہ پروگرام ہے تو بہت جلد انڈیا کے اندر شہاب بھائی کا دھماگے دار سواگت ہوگا اور بات اگر کریں کہ شہاب بھائی جو ہے جب انڈیا جائیں گے تو وہ دلی جائیں گے یا سیدھا کیڑلا جائیں گے تو اس حوالے سے اور اس تعلق سے ایک حبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ شہاب بھائی جو ہے دلی نہیں جائیں گے بلکہ ڈائریکٹ کیڑلا جائیں گے جی ہاں پیارے دوستو یہ تھی وہ تازہ اپ ڈیٹ شہاب بھائی کو لے کر کے جو آپ نے سنی اور سمجھی اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن جو ہے وہ فلال کوئیت کی ہے اور پیارے دوستو آگے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے شہاب بھائی کہاں جاتے ہیں وہ انڈیا آتے ہیں یا ایران ایراک جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری جاتے ہیں جیسے ہی نہیں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اب آپ کو اپ ڈیٹ سناتے ہیں جس اپ ڈیٹ کو سنانے کے لئے بار بار سننے سنانے کے لئے دل کرتا ہے جس اپ ڈیٹ کو سنتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ شہاب بھائی کو تو اسپیشلی ویزا دیا گیا شہاب بھائی کو تو اسپیشلی حج کی اجازت دی گئی اور شہاب بھائی کی خواہش پر ان کی ماں کو بھی بھلایا گیا انہیں بھی حج کی اسپیشلی اجازت دی گئی اور شہاب بھائی نے اور ان کی ماں نے ساتھ ساتھ میں حج کیا پیارے دوستو سعودی حکومت نے یہ کام بہت ہی بہترین کیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے پیارے دوستو مجھے معلوم ہے کہ آج کی اپ ڈیٹ سن کر کے آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے اپ ڈیٹ ہی آپ کو ایسی خوش دل سنائی ہے تو پیارے دوستو اس خوشی کے موقع پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے ایک لائک تو بنتا ہے پیدل حج کرنے کا الحمدللہ سم الحمدللہ شہاب بھائی کا وہ خواب بھی مکمل ہو چکا ہے اور بات اگر کریں کہ شہاب بھائی گھر واپسی جو ہے پیدل آئیں گے کی فلائٹ سے آئیں گے تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ادھر سے پیدل ضرور گئے تھے لیکن ادھر سے پیدل نہیں آئیں گے بلکہ فلائٹ سے آئیں گے تو پیارے دوستو بہت کڑی محنت کے بعد اور بہت مشکت ہو اور بہت تکلیفوں کو پرداشت کرنے کے بعد شہاب بھائی کا جو ہے سپنا اور خواب پورا ہو چکا ہے الحمدللہ وہ حج کر چکے ہیں اور تمام حاجیوں کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے کہ شہاب بھائی جو ہے دلی جائیں گے کی کیرلا جائیں گے اور پیارے دوستو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ دلی میں شہاب بھائی کا سواگت ہے اور ویلکم کیسا ہوگا اور پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ شہاب بھائی کے بعد بھی ہم اپنے اس چینل پر آپ کو بہت اچھے اچھی اور بہت پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور ہمارے ایک نوشات بھائی ہے جو کہ کرناٹکہ سے چلے ہیں جو کہ دوہزار چوبیس کا حج کریں گے ان کی اپ ڈیٹ بھی ڈیلی کی اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی فیلال وہ دلی رکے ہوئے ہیں اپنی کاغذی کارروائی کرا رہے ہیں جیسے ان کے کاغذات پورے ہوتے ہیں کاغذی کارروائی پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد نوشات بھائی انڈیا سے بارگاہ سفر اپنا شروع کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ نے سنی اور سمجھے آگے کی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تلائق ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑھنا بلکل بھی مت بولے گا اور ہاں شہاب بھائی کے لیے دل سے دعا کرنا بھی مت بولے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لیے آپ قاعدائیں کے لیے موسیقا 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 موسیقا